مسترسل چار دن تک بھوکے رہ کے پنشیر کو ازاد کرنے والے شیر جب بھوک ترپانے لگی تو ان کے کمانڈوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے ایک بھی درخت کا پھل نہیں توڑکی کھا سکتے کیونکہ یہ آپ کی قوم کی امانت ہے اللہ نے ایسے لوگوں کو اس لیے فتحیابی دی کہ وہ امانتوں میں خیالت نہیں کرتے وہ قومیت کے لیے نہیں وہ اللہ کے نبی کی امت ہیں اور وہ اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں وہ اپنی زمین پہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں ازاد کشمیر کے رہنے والے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم لوگوں نے اپنی تقدیروں کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہلے تحدر سال سے دیا ہوا ہے جن لوگوں نے قوم پرستی کے نام پہ تم لوگوں کو بے وقوب بنایا آج تم لوگوں نے ایک مرتبہ پھر توکیر نصیر اور صغیر جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں خودمختاری کا وہ خواب جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا وہ پکڑا دیا کہ ہاں جی اب پہلے جو حکمران گزر چکے ہیں یا جو قائدین گزر چکے ہیں وہ ہمیں خواب دکھاتے رہے ہیں خودمختار کشمیر کا اب یہ آئے ہیں تو شاید یہ ہمیں خودمختاری دلوائیں گے پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام میں خود قوم پرستی قبیلہ پرستی اور پرادری ازم یہ سب گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ایک امت کو جوڑنے کے لیے ہم جب تک ایک امت بن کے نہیں لڑیں گے کشمیر کے لیے ہم کشمیر کو عداد نہیں کروا سکتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کا مسئلہ ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ باقی یہاں پہ جتنی بھی قومیں رہتی ہیں کتنے لوگ تمہارے ساتھ تحریکیں بنا کے ازادی کے لیے لڑے ہیں کیا کشمیری پردت باہر نکلے تمہارے ساتھ کیا یہاں پہ رہنے والے عیسائی یا دوسرے مذہب کے لوگ باہر نکلے کہ آئے ہم بھی آپ کے ساتھ خود مختار کشمیری کے لیے نکلتے ہیں نہیں کوئی بھی شخص جو ہے جو غیر مذہب سے تعلق رکھتا وہ نہیں نکلے گا اور آٹھ ہتر سال گزر چکے ہیں کیا کبھی کسی غیر مذہب کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے صرف مسلمان کو ہی کیوں کٹا جاتا ہے مسلمان عورت کی ہی کیوں اسمدری کی جاتی ہے مقبوضہ کشمیر کی کشمیری خواتین کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ جن کی اسمدری ہوتی تھی اس کے باوجود بھی ان کے شہر حمد نہیں ہاتے تھے وہ اپنے شہروں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو کہتی تھی کہ نہیں اس تحضیق کو چلاو ہم نے ہندوستان سے ازادی حاصل اس لئے کرنی ہے کہ ہم نے ان کو یہاں پہ ہندووں کا نظام نہیں لانے دینا ازاد کشمیر کے کشمیریوں کو کیا ہو گیا ہے آپ لوگ تو مسلمان ہیں اللہ کے دین پہ چلنے والے لوگ ہیں آپ لوگ قوم پرستی کرتے ہیں آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی تھی جب 1947 میں یہاں پہ قبائلی آئے اور ہم لوگوں کو ہندو دوگروں سے نجات ملی تو ہمارے کندوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ ازاد ہیں تو ہم لوگ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی آواز بنے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے مختلف یہاں پہ قائد کھڑے کھڑ دیے جن کا کوئی خود کا سٹیٹس نہیں تھا جن کا خود کا کوئی کردار نہیں تھا ہم لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر دے دی اور ہم لوگ لکیر کے فقیر بن گئے ہم لوگوں نے کیا کیا مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لے کچھ بھی نہیں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے یا شاید میں اسے یہ بتانے آئی ہوں کہ میرا شوہر لاپتا ہے اور اس بات کو آٹھ برس بیٹ چکے ہیں سیرینگر کے ایک اور لاپتا شخص کی آدھی بیوہ زینہ بتاتی ہے کہ میں نے اپنی تقریباً تمام جماع پونجی اپنے لاپتا شوہر کو ڈھونڈنے میں لگا دی ہمیں دلا سے دینے والے بھارتی فوج کے ایک افسر نے آدھی رات کو ہمارے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیا وہ اسرار کرتا تھا کہ میری سولہ سالہ بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے تب ہی میں نے قبول کر لیا کہ اب اس معاملی کا بات بات ہو گیا ہے سولہ سال کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ بہن بیٹیاں کس طرح محفوظ ہیں آپ لوگ یورپ جا سکتے ہیں آپ لوگ گھونٹ پھیر سکتے ہیں آپ لوگ کے پاس ازادی ہے آپ یہ جھوٹ بول کے دھونگ رہ جاتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ازاد کشمیر کے اوپر پاکستان کی فوج قابض ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں کیا آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی کیا آپ لوگ کو شرم نہیں آتی کیا پاکستان کے کنتوں پر رکھ کے آپ بندوق چلاتے رہیں گے اسی لئے تو شاید آپ لوگ کمیاب نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سان کو گراج کمیابی دی ہے تو اس لئے کہ انہوں نے اللہ پر توقع کیا اور وہ لڑے حق کے راستے میں لڑے آپ لوگ کے تو قائدین پیسن کے لئے لڑے ہیں افسوس کی باقی ہے کہ ان کو مارنے والے ان کے فالورز کا بھی یہی حال ہے کہ آج ان سے جب بات کی جاتی ہے تو مہاراجہ گلاب سنگھ ہری سنگھ رنبی سنگھ ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ تو اس دنیا میں اب موجود بھی نہیں ہیں جب ایک ریاستیں ٹوٹتی ہیں تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے چلے مان لیتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے اندر دو ہزار یا پیس ہزار قبائلی آئے تھے اور انہوں نے سری نگر تک وہ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے یلغار کی تھی چلے مان لیتے ہیں آپ کی مان لیتے ہیں لیکن گلگی پلتستان میں تو قبائلی نہیں گئے تھے وہاں کے تو خود کے جو لوگ تھے انہوں نے دوگرو فوج کو اور ہری سنگھ کو وہاں سے مار بگایا اور انگریزوں کو بھی اور انہوں نے نجات حاصل کی اور اپنی یکم نومبر کو ازادی کا دن مناتے ہیں ازاد کشمیر کے اندر کون کون سی نفرتیں اور منافق چہرے ہیں جو یہ پھیلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے ہیں اور جو حق سچا اس کو چھپاتے ہیں تم لوگ ہندوستان کی زبان بولتے ہو تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے تمہاری بیویاں یہاں پہ عزت کے ساتھ رہتی ہیں مقبوضہ کشمیر کی عورتوں کی اسمت دری بھی ہوتی ہے ان کے شہر بھی شہید کیے جاتے ہیں ان کی بیٹیوں کو بھی گھروں سے ٹھاکے لے کے جایا جاتا ہے یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ روزہ محشر تم لوگوں سے سوال کرے گا میں تمام کشمیری جو ازاد کشمیر میں رہتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کی اگر آواز نہیں ہیں تو یہ یاد رکھیے گا روزہ محشر اللہ کو جواب دینا ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم کی ازادی کی تحریک ہے تو ساری قومیں پھر اگٹھی ہو کے ازادی کی تحریک لڑتی ہیں اور ساری قوم پر ظلم ہوتا ہے یہ کونسی تحریک کے ازادی ہے کہ مسلمانوں پر ہی وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے مسلمان عورتوں کیا ہی ریپ کیا جا رہے ہیں مسلمان مردوں کو ہی شہید کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی اگر دشمنی کی جا رہی ہے تو یہ ہے کہ وادی اور سرنگر کے جو لوگ ہیں ان کے خون کو ازاد کشمیر اور جمہو کے رہنے والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں اور خود کو کشمیری کا لیبل لگا کے خود کو مظلوم ثابر کرتے ہیں یار رکھئے گا آج اس دنیا میں آپ ان کے نام پہ پیسہ پاور لگ جی کا تو شاید استعمال کر لیں لیکن روزیں میشر آپ بھی عبر کا نشات بنیں گے